ریپرزنٹیٹیو فرم آف ڈیموکریسی میں آٹھ سو آٹھ ہزار نو سو ننیانوے بیانوے میں کتنے مسلمان کامیاب ہوئے اس موجودہ پارلیمنٹ میں سپیکر صاحب صرف چھبیس ہیں چودہ پرسنٹ مسلمان اور صرف پور پوائنٹ ایٹ ان کا ریپرزنٹیشن ہے ہم اوٹ ڈالنے والے بن گئے اوٹ لینے والے نہیں بنے انگریز اس زمانے میں پارلیمنٹ بلاتے تھے ٹیکس بڑھانے کے لیے ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں چانکیا نے صحیح کہا تھا کہ جب راج چلانے والے ویاپاری ہو جائیں گے تو اس راج کے لوگ بکاری ہو جائیں گے پچھ بدلنے سے گیم نہیں بدلتا گیم کو بدلنا پڑے گا کئی نئی عمارت بھی ہٹلر کی رائش ٹیک کی عمارت نہ ثابت ہو جائے بہت شکریہ سر آپ نے مجھے آج ایک تاریخی بحث پر بولنے کا موقع دیا محترم جناب اس ایوان کے پچھتر سال کے پارلیمانی سفر کی تکمیل پر ہم بحث کر رہے ہیں میں سب سے پہلے اپنی جانب سے خراج اقیدت پیش کرنا چاہوں گا مولانا حفظ الرحمن صاحب کو جو پہلی اور دوسری پارلیمنٹ کے ممبر تھے میرے قائد سالہ رمیلت سلاہودی نویسی کو سلیمان سیٹ صاحب کو اور مولانا بناتوالا صاحب کو جناب محترم اس ایوان کی ناکامیوں کا بھی ذکر ہم کو کرنا ضروری ہے پچھتر سال کا تاریخی سفر اس ایوان نے مکمل کیا یہ ایوان ایک امارت نہیں ہے میری نظر میں یہ ایوان اس وطن عزیز کا ایک دل ہے جو باہر جو غریب اور مظلوم عوام کی تکلیف کو محسوس کرے اسی لئے میں اس کو دل کہتا ہوں میں آپ کے سامنے پندرہ مثالیں پیش کروں گا جہاں پر اس ایوان نے اپنی ناکامی کا ثبوت پیش کیا ایک اس وقت جب دلی کی سڑکوں پر سکھوں کا نسل کشی کی جا رہی تھی ایک اس وقت جب چھے ڈسمبر کو بابری مجید کی شہادت ہوئی آ رہا ہوں آ رہا ہوں آ رہا ہوں بھاگل پور جس میں ریشم کے کاروبار کو ختم کیا گیا مسلمانوں کو دفنا دیا اور وہاں پر پھول گو بھی اگنا شروع ہو گئی ایک اس وقت ناکامی ثابت ہوئی جب مزفر نگر اور گجرات میں نسل کشی کی گئی ایک اس وقت سر جب آپ کے ہم دیکھتے ہیں کہ مومبئی کی سڑکوں پر انسانیت کا ننگا ناچ ہوا ایک اس وقت جب اس ایوان میں ٹاڑا پوٹا کا کالا خانون بنایا گیا یو اے پی اے کا خانون بنایا گیا آفسپا کا خانون بنایا گیا جس کو ایک سال کے لیے بنایا گیا تھا ففٹی ایٹ میں ہم دوہزار تیویس میں آگئے ایک اس وقت ناکامی ثابت ہوئی جناب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ جو دل ہے بھارت کا دل ہے یہ ہندوستان کا انڈیا کا دل ہے آج غریبوں میں مظلوموں میں مسلمانوں میں کشمیر کی عوام میں دلیتوں میں آدیواسیوں میں اس ایوان کی محبت اور اعتماد ختم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اسی لیے جنتہ سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہی ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ مارت بن چکی ہمارا دل نہیں ہے چاہے سی ڈبل اے کا پروٹیسٹ ہو چاہے کسانوں کا پروٹیسٹ ہو چاہے شیڈول کاسک ریزرویشن کا مسئلہ ہو اسی لیے میں آپ کے ذریعے ہم تمام کو متنبع کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم روڈوں پر انصاف کرنا جنتہ کو علاؤ کریں گے اس ایوان کو دل نہیں رکھیں گے تو یاد رکھئے یہ ہماری پارلیمانی جمہوریت کے لیے بڑا نقصاندے ثابت ہوگا اور نقصاندے اس لیے بھی ہوگا کہ کیا ہم کو آ کر آ کر بیٹھنا پڑے گا اوپر کہ دیکھو تم نے سپشتر سال میں کیسا قانون منایا اور کس کو کہاں تک پہنچا دیا سپیکر جناب اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام کو اپنی ذمہ داروں کو نبھانا پڑے گا یہ امارتیں اینٹ سے بنیویں ضرور ہیں مگر یہ اس امارت میں دل ہے اس امارت کو دل کے طور پر برقرار رکھنا پڑے گا سپیکر سر ایک اور مثال دے رہا ہوں جہاں پر اس ایوان کی ناکامی ہیں سر اب تک لوگ سوا کے کتنے آٹھ سو نینیانوے ممبر کامیاب ہوئے اب بتائیے سر پارلیمنٹری جمہوریت میں شراکتداری کی جمہوریت ہے ریپرزنٹیٹیو فارم آف ڈیموکریسی میں آٹھ سو آٹھ ہزار نو سو نینیانوے بیانوے میں کتنے مسلمان کامیاب ہوئے کتنے سر پانچ سو بیس جبکہ ایک ہزار ستر کو اس ایوان کا ممبر ہونا چاہیے تھا کتنا ڈپریویشن ہے سر کتنا ڈپریویشن ہے بانوے فیصد ڈپریویشن ہے اس موجودہ پارلیمنٹ میں سپیکر صاحب صرف چھبیس ہیں چودہ پرسنٹ مسلمان اور صرف پور پوائنٹ ایڈ ان کا ریپرزنٹیشن ہے بتائیے ہم اوٹ ڈالنے والے بن گئے اوٹ لینے والے نہیں بنے یا تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اوٹ ڈالنا نہیں چاہتے ان کو آپ سب کو اوٹ ڈالیں گے مگر جہاں پر مسلمان آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا بتائیے یہ جب دل میں ایک چودہ فیصد آبادی کی نمائندگی نہیں ہوگی تو آپ کیا فیصلے کریں گے کیا اس ایوان کو ہم کہیں گے کہ یہ ریپرنیٹیف فارم آف ڈیموکرسی ہے سپیکر سر میں آپ کے ایک اور مثال دینا چاہ رہا ہوں بابا صاحب امبیٹ کر نے صحیح کہا تھا انگریز اس زمانے میں پارلیمنٹ بلاتے تھے ٹیکس بڑھانے کے لیے ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں تو بابا صاحب امبیٹ کر کو ہم نے صد ثابت کر دیا سپیکر سر آخر میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج آپ دیکھئے کہ چانکیا نے کیا کہا تھا چانکیا نے صحیح کہا تھا چانکیا نے صحیح کہا تھا کہ جب راج چلانے والے ویاپاری ہو جائیں گے تو اس راج کے لوگ بکاری ہو جائیں گے آج یہ وقت آ چکا ہے سر آج یہ وقت آ چکا ہے کہ کیا فرس پاس دو پوست سسٹم جس کے پاس ایک مذہب کا اوٹ ہوگا جس کے پاس دولت ہوگی وہی اس ایوان میں آ رہا ہے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جمہوریت کی ناک کہیں جمہوریت کمزور نہ ہو جائے مجھے اس بات کا در ہے سر آخر میں سر آخر میں آخر میں میں ختم کرنے سے پہلے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا تھا اس پر ختم کرنا چاہوں گا کہ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی سپیکر صاحب آخر میں یاد رکھئے ایک بات کو میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ پچھ بدلنے سے گیم نہیں بدلتا گیم کو بدلنا پڑے گا آپ پچھ بدل رہے ہیں ورنہ یاد رکھئے جب تک ہم اپنے جمہوری اصولوں پر رول آف لا پر سمویدھان پر اٹوٹ عمل نہیں کریں گے ورنہ یاد رکھئے کئی نئی عمارت بھی ہٹلر کی رائس ٹیک کی عمارت نہ ثابت ہو جائے بہت بہت شکریہ